اسلام علیکم کیسے ہیں چیز اب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پاکستانی برینڈز کے ڈریسز اور یہ سب انسٹیچ میں لیتی ہوں اور سٹیچ میں کبھی کبار ہم لوگ لیتے ہیں کیونکہ میں خود سے سلائی کر لیتے ہوں تو انسٹیچ ہم لوگ زیادہ تر لیتے ہیں اور یہ سب سیل سے خریدے گی چیزیں ہیں سب ڈریسز ہم نے سیل میں ہی بائے کی ہیں اور یہ جو آپ کو فرسٹ والا دکھا رہی ہوں یہ سفائر کا ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ پیارا لگا ہے اور جب سیل لگی تھی تب یہ مجھ سے آرڈر نہیں ہوا تھا کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ویب سائٹ کو تو وہ اوپن ہی نہیں ہوئی اور یہ میری ناند کا ڈریس ہے تو وہ اس نے کر لیا تھا یہ والا آرڈر سفائر کی لون جو کیا وہ بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس کے جو دپٹے ہوتے ہیں وہ وائل دپٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیاری ہوتے ہیں تو اس لئے یہ لائٹ ویٹ سے ان کے کپڑے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ والا کھاڑی کا ہے اور اس کا بھی کلر کمبینیشن بہت زیادہ پیار ہے اور نہ بس اس کے یہی بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ اس کا دپٹہ جو کہ وہ لائٹ ویٹ نہیں ہے بہت ہیوی سا لگتا ہے اس کا دپٹہ باقی اس کی ہر چیز اس کے بہت زیادہ پیاری ہے اور یہ اس کے جو بازوں کے اوپر آئے گی میرے خیال سے اور کافی نفیس بڑک ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر بھی اس کا کافی زیادہ پیارہ بنا ہوا ہے اور اس طرح سے نا لائٹ سے جو کلر ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے اور اب تو ویسے بھی گرمیاں جا رہی ہیں تو یہ نیکس ٹائم یا جنہوں نے بیرون ملک رہنا ہوتا ہے ان کے لئے اچھے ہیں یہ والے کپڑے کیونکہ امان وغیرہ میں رہتی ہیں میری نان تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو سوٹ ہے یہ سیفائر کا ہے اور یہ اتنا لائٹ ویٹ سوٹ ہے اور یہ 50% آف پہ ملا تھا اور اس کا دوپٹہ اتنا زیادہ پیار ہے اتنی اچھی اس کی شفون ہے اور اس کی جو ایمرویٹری ہے وہ کافی زیادہ پیاری ہے اتنی نفیس ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر تو سب سے زیادہ فیوریٹ جو میرا برینڈ ہے وہ سیفائر ہے اور بہت پیارے ان کے پرینٹس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بھی پاکستان سے یا پاکستان سے باہر کسی اور کنٹری سے اگر آپ میرا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ سارے ڈریسز کیسے لگی ہیں اور میری جو چوئیس ہے وہ کیسی لگی ہے کیونکہ اکثر جتنے بھی ہمارے گھروں میں کپڑے آتے ہیں تو میں ہی زیادہ فری ہوتی ہوں ان میں سے تو پھر میں ہی سلیکٹ کرتی ہوں ان کے لئے کپڑے اور یہ والا ڈریس جو کہ ہے یہ کھاڑی سے ہے اور یہ جاکار میں بناوا ہے اور انپرویٹری برگرہ نہیں ہے اس کے اوپر تو اتنا شائننگ والا یہ کپڑا ہے بہت زیادہ پیارا اور مجھے یہ اس کا فروزی اور ساتھ میں بلیک کلر جو کہ ہے ان کا کمبینیشن بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ڈریس لوں گی تو یہ سامنے آگیا تو میں نے جلدی سے آرڈر کر دیا تو اتنی شائننگ ہے ماشاءاللہ سے اس میں اور یہ اس کا دپٹہ ہے اور بلکل لائٹ سائز کا دپٹہ ہے اور ساتھ اس کے جو کمیز کا اور ٹراؤزر کا جو فیپٹری کا ہے وہ اتنا زیادہ پیار ہے اور یہ نا نورمل موسم کے لئے ہے جس طرح سے ابھی اکتوبر بغیرہ میں یہ پہنا جائے گا ابھی میں اس کو سٹیچ کروں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کی طرح سے میں نے یہ سٹیچ کیا ہے تو اگر آپ نے یہ ڈریس بائے کرنا ہے تو یہ اور پہلے جو میں نے آپ کو لون کا دکھایا ہے وہ بھی خارڈی کا تو یہ دونوں میرے خیال سے بھی ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور جو سیفائر کے میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ ابھی اویلیبل نہیں ہیں تو ان کی تو سیل لگتی جاتی ہے تو اسی وقت ساری چیزیں سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو یہ خارڈی کے جو کہ ہیں وہ اتنے پیارے ڈریس ہیں لیکن ابھی تک وہ پڑے ہوئے ہیں لگتا ہے کافی زیادہ کونٹری ہوتی ہے ان کے پاس اور یہ سب سے جو تھکڑ برینڈ ہے وہ سوک مال ہے تو یہ سوک مال کا میں نے منگوائے تھا ٹو پیس اور یہ میری سسٹر کا ڈریس ہے اور اکثر میں نے یہ سٹیچ بھی میں نے کرنے ہوتے ہیں اس لئے یہ میرے پاس ہی پڑے ہوتے ہیں تو یہ اس نے کیریول یوز کے لئے منگوائے تھا تو بس ٹھیک ہے اس کا نا جو اتنی زیادہ وہ پرینٹ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ پیارا نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ لیلنڈ کا ڈریس ہے اور سوک مال کے کپڑے مجھے اتنی زیادہ اچھے نہیں لگتے ہیں ان کے لون بھی اتنی خاص نہیں لگی تھی مجھے تو بس آج کا ویلوگ جو کیا وہ یہیں تک تھا اگر آپ کو پسندہ ہے تو پلیز لائک کریجئے گا میری ویڈیو کو اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سر ریس اچھا لگا اور یہ ابھی میں آپ کو اس کے سلیوز دکھا رہی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ